تو آج کی جو میں نے بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاکستان کی فضائیہ میں ایک نیا لڑاکہ تیارہ اضافے میں آیا ہے تین تاریخ کو جنرل آسم منیر نے ہمارے سپاہ سلار نے تھا کیا افتتاح اس کا ادھر اسلام آباد میں ہوئی تھی تقریب اور وہ تھے بڑے شان سے وہ جی ایف سیونٹین جو چائنہ کا ہے وہ اس کا نیا موڈلہ بایا ہے تو وہ انہوں نے اس کے شامل کر لی اپنے تمام لڑاکہ تیاروں کے گروپ میں جتنے بھی ہیں تو اس کے لیے ہم پاکستان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کرنا ہے کہ ہماری دفاعی قوت اور زیادہ پڑ گئی ہے ہمارے سپاہ سلار جو ہے اور ہماری فوج جو ہے ہمارے ملک کے تعلقات اپنے بھائی ممالک آس پاس جیسے چائنہ ہیں جو ہمیں بہت اچھے لڑاکہ تیارہ افراہم کرتا ہے ان کا بہت بہت شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اس کے بعد آس پاس کے چائنہ کو بھی بہت شکر گزار ہونا چاہیے اور ایسے ہی بہت سے ممالک ہے تو ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا کہ جی ایف سیونٹین کا جو یہ لڑاکہ تیارہ جی ایف سیونٹین تھرڈر کا نیا مارڈر لڑاکہ تیارہ شامل ہوئے ہیں یہ ہماری پاکستان کی بھی کوششیں اس کی بناوٹ میں بہت سی پاکستان کی بھی بنی ہوئی چیزیں ہیں اس کے اور چائنہ کے اشتراک میں بھی اس کے اندر چائنہ کے بھی چیزیں بہت سی بنی ہوئی ہیں تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور بڑے جدید تیاروں سے لیس ہے ٹیز ترین تیار ہے تو بس اللہ کا شکر تو سلنڈر رکھنے والے حضرات سے بڑی التجائے بڑی احتیاط بڑھتے ہیں کیونکہ سلنڈر بہت بڑے دھماکے کا باعث ہوتی ہے ذرا سا ان میں اگر کوئی کمی ہو تو بس آپ اس کو نیا کر لیں نیا کرید لیں تبدیل کروا لیں یا اس کو مناسب سا کوئی ٹھیک کروا لیں کیونکہ ابھی آج کل جو ہے نا وہ سردیاں چال رہی ہیں سردیوں میں گیس سلنڈر بہت استعمال ہوتا ہے لوگوں کے پاس جو گورنمنٹ والی وہ جو گیس ہے وہ اس کی لوڈ شیڈنگ چلتی ہے تو ذرا سی بھی خرابی جو ہے نا سلنڈر کی بہت بڑا حادثے کا باعث بن سکتی ہے گیس کی لیکیج جو ہے نا رات و رات صرف گیس کی لیکیج بھی ہے نا وہ بھی سوئے ہوئے انسان کو موت کے موں میں اتار دیتی ہے کیونکہ وہ گیس ہوتی ہے نا تو پھپڑوں میں سوئے ہوئے جاتے جاتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت وہ گیس جو ہے نا وہ آپ سانسوں میں سوتے سوتے ہی جاتی ہے اور بہت سواب جو ہے نا فوت ہو جاتے ہیں موت آ جاتی ہے تو بہت سے ایسی تیارتی تدابی اختیار کریں اور آگ لگ جانا تو سلنڈر پھٹ جانا تو وہ تو پورا تھماکہ ہے نا اپنے ایک صرف خبروں میں اور ادھر ٹی وی چینلز میں دیکھا ہوگا بڑی بڑی امار تھے دو دو تین تین منجلوں کے امار تھے جو ہے نا پھٹ کے تو غرق ہو جاتی ہیں یہ ہوتلوں والے جو ہے بڑے بڑے ان کی اکثر گلتی گلتائی سے آس پاس کی تمام امارتیں جو ہے نا وہ پھٹ کے تو تباہ ہو جاتی ہیں پورا بام ہوتا ہے بام جس کو کہتے ہیں نا بڑا فوجی بام یہ پورا وہی اس قسم کا یہ تھماکہ کرتا ہے پاکستان کا اور آگے مارگلہ کی پہاڑی ہیں اور یہ جو ہے نا وہ ہے اسلام آباد ہے آگے سارا اور راولپنڈی کا سارا شہر ہے مری روڈ اور اس طرف جو سارے اس سے آس پاس علاقے ہیں دھوندہ ساری وہاں پہ نیچے نیچے اور اوپر پادل ہے تھوڑا تھوڑا سا آسمان ان میں سے نظر آ رہا ہے اور اس میں یہ صرف دھوندہ نہیں ہے یہ بہت آلودہ والی دھون دھون ہے اس میں شامل جو نیچے نیچے اب موسم کی خرابی سے روک جاتا ہے شہروں پہ اور اتنے نزلہ اور ذکام اور ہر قسم کی بیماریاں اس سے پھیلتی ہیں مصیبت اثاری مصیبت ایدی ہے جو سر مصیبت ایدی ہے مصیبت ایدی ہے مصیبت ایدی ہے موسیقی 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 یہ اس لیٹی رانگ میں مرگی پہلی بار دیکھتی ہے فرق کوئی قسم ہے